بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاغ کے ساتھ حضر خدمتوں ناظرین تمام پاکستانی جو اس وقت سن رہے ہیں آپ سب کو ستترمہ جومِ ازادی مبارک ہو اور دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا یا جس مقصد کے لیے پاکستان نے انڈیا سے ازادی حاصل کی تھی انڈریزو سے ہم نے ازادی حاصل کی تھی اس مقصد کو ہم حاصل کر سکیں اور جو حقیقی بنیادی طور کے اوپر جو مقاصد پاکستان بنانے کے وہ بھی ہم حاصل کر سکیں اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے اس کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ دیں گے آج چودہ آگست کو جب پاکستان بھر میں ستترمہ یومِ ازادی بنایا جا رہا ہے وہی پر چیرمن بانی چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو اور قوم کو کال دی تھی کہ تحریک انصاف کا اور پاکستان کا اجنڈا ایک ساتھ لے کر آپ جو ہے باہر لکھ لیں اور حقیقی ازادی کی جو ہے آپ لوگے ہیں وہ ڈیمانڈ کریں اب آج ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی قسم کے مناظر ہم نے دیکھے پاکستان کا چھوٹے سے چھوٹا شہر لے کر بڑے سے بڑے شہر تک بھی تحریک انصاف کے ورکرز نے بڑی قداد میں نکل کر اپنے جو لیڈر ہیں انوان خان ان کی کال کو کامیاب کیا اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ رقم ہو گئی ہے خوف کے بدھ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے توڑ دی ہیں جو حیران گن قسم کی صورتحال ہے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے اور جو پروپوگنڈا مشینیں بھی تھی وہ بھی کافی زیادہ متارک تھی کہ آج تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گے اور خان صاحب کی کال جو ہے وہ نکام ہوگی لیکن ہم نے دیکھا اسلام آباد ہو راولپنڈی ہو لاہور ہو کراچی ہو ملتان ہو پشاور تو خیبر بختون خاک کے تو آپ کاؤنٹ ہی نہ کریں نا کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کے حکومت ہے وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل مسئلہ پنجاب ہے اصل مسئلہ سند ہے اصل مسئلہ اسلام آباد ہے خیبر بختون خاک کے راوہ کوئٹا تک تحریک انصاف کے ورکرز نے ایک بڑی تعداد میں نکل عمران خان صاحب کے حق منار بازی کی تصاویر سجائیں عمران خان کی تصاویر لے کر لوگ باہر نکلے خواتین بچے گڑے بزرگ سب نے اپنی گاڑیوں کے اوپر پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے یہ ایک میسیج تھا بیسیکلی قوم آہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ایک بحث سل رہی تھی کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ اب آہ باہر نہیں نکلیں گے پی ٹی آئی کے ورکرز نے بس الیکشن کے اندر حصہ آہ ووٹ ڈال دیا اب ان کی کہانی ختم اب تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بس خموشی اختیار کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا عمران خان کی تصاویر لاہور میں ہوں کراچی میں پشاور میں ہوں ہر جگہ آہ بڑی ریلیوں کی صورت میں لوگ انہیں باہر نکلے راولپنڈی میں تو آہ مری روڈ ہی بلاک ہو گیا تھا اور وہاں پر پولیس نے جب دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ باہر نکل آیا ہیں خواتین باہر نکل آئی ہیں تو جیشن ازادی منانے کے لیے باہر نکلنے والے لوگوں کے اوپر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی جس سے کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے بچے بڑے زخمی ہوئے آہ پھر گرفتاریاں عمل میں لائے گئیں آمیر بغل جو اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار بھی تھے اور پی ٹی آئے کے ڈسٹرک صدر بھی ہیں اسلام آباد کے آمیر بغل ان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا وہ ڈی چوک کی طرف ایک بڑی رلی لے کے جا رہے تھے وہاں پر ان کو آرسٹ کیا گیا اسی طریقے سے میں خود آج باہر نکلا فیلڈ کے اندر تھا میں نے کہا دیکھوں کیا مناظر ہیں تو آگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ باہر نہیں نکلے یا ورکرز جھنڈے لے کر نہیں نکلے تو میرے خیال میں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا پھر کسی جھنڈے کے تحت یہ گفتگو کلائی جا رہی ہے مس لیڈ کیا جا رہا ہے ایسا بالکل نہیں تھا بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے لوگ انہیں نکلے ہیں اور خوف کا جو ایک بدھ ہے ناظرین وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ حماد عزر صاحب مندر ایام کے اوپر آئے انہوں نے جو لاہور کا لاہور میں انہوں نے ریلی کی قیدت کی خود مرسیکل کے اوپر آئے شوکت بسرا صاحب مرسیکل رائیو کر رہے تھے حماد عزر صاحب پیچھے تھے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے پھر حماد عزر صاحب پولیس نین کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے نعرے لگوایا کہ کون بچائے گا پاکستان سب لوگ انہیں کہا کہ عمران خان عمران خان تو اس طریقے سے لاہور کے اندر بھی ایک اچھی جو لیبرٹی چوک ہے بڑا مشہور چوک ہے لاہور کا وہاں پر پی ٹی آئی بڑی تعداد میں جو آپ نے ورکس دوبارہ جمع کیے مری کو بھی آپ نہیں نظر انداز کر سکتے ہیں مری میں بھی جو مال روڈ ہے وہاں پر سیاہ بھی جمع ہوتے ہیں لوکل مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آئی آئی پی ٹی آئی کنارے لگائے گئے بعد میں جب وہاں پر نواز شریف مریم نواز اور باقی لوگوں کی تصاویر بلا پوسٹر لگانے کی کوشش کی تو لوگ جو وہاں پر موجود تھے انہیں جوتے پھینکے اچھی بات نہیں یہ جوتے نہیں مانے چاہیے اخلاقیات رہنی چاہیے آہ مینرز ہونے چاہیے آہ برداشت کا بد قسمتے سے ادم برداشت کا شکار ہمارا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے اس کی طرف ہم نے توجہ دینے کی ضرورت ہے تو ایک اوورال آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو سنامی تھا وہ آج پورے پاکستان کے اندر بہہ رہا تھا اور ویسے بھی تیرہ اور چودہ آہ اگست کی جو دمیانی شعب ہوتی ہے جب بارہ بچتے ہیں چودہ اگست کے تو پورے پاکستان میں لوگ جمع ہوتے ہیں کشی مناتے ہیں سالیبیٹ کرتے ہیں آتش بازی کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں میری نغمیں جو ہے وہ گائے جاتے ہیں یا سنائے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے آہ لیکن خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جشن ازادی بھی منائے اور ساتھ میں جو حقیقی ازادی تحریک انصاف کا جو آہ مقصد ہے مومنٹم ہے یا پھر جو بیانی ہے اس کو بھی لے کے چلیں اب جو اوورال اگر آپ دیکھیں جو مناظر دیکھیں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے آہ تو یہ اس بات کی اکاسی کر رہے ہیں کہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں لوگ اب آہ مطلب ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے بھی آہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلے منصال کی طور پر انسان آباد آئی کورٹ کے چیم جسے صاحب ہوں یا پھر چیم جسے صاحب ہوں ان کی طرف سے آہ کافی زیادہ آہ عجیب و غریب فیصلے آ رہے ہیں پھر الیکشن جن لوگوں کو ملا ہے ان کو منڈیٹ نہیں دیا جا رہا آہ جالی آہ منڈیٹ والے حکمران بنا دیئے گئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جالی خبر جو ہے وہ ڈیجیٹل دکھت گردی ہے مطلب اس سے لوگ متنفر ہو چکے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ اب تحریک انصاف کو ایک لیڈ کرنے والا بڑا لیڈر چاہیے ایک بڑا رہنما چاہیے خان صاحب اندر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں پرویز الائی صاحب ایسا جتنی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے چیزوں کو لیڈ کر سکیں ہاں مونس الائی صاحب اگر ہوتے تو وہ دیکھ سکتے ہیں حماد عزر صاحب ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں گوھر خان اور عمر ایو بست کیسے ہیں ان لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے دوسرے شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کے اندر کرنٹ تو ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہی عمران خان ہے بس وہ ہی عمران خان کی ریپلیسمنٹ ہے اب وقت شاید آ چکا ہے کہ تحریک انصاف مراد سعید صاحب کو جو ہے وہ منظریام کی پر لائے اور وہ اس سارے پروسس کو اس تحریک کو لیڈ کریں کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت ماحول عوام متنفر ہو چکے ہیں عوام تنگ آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آہ لوگوں کو ریلیف ملے بجلی کے بیل ہوں اس کے بعد گیس کے بیل آنا شروع ہو جائیں گے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں مہنگائی اور اوپر سے حکومت کے تماشی اور ڈرامے بازی ختم نہیں ہو رہی ہے پھر انتقامی کاروائیاں جا رہی ہیں لیکن ایک حد ہوتی ہے ایک حد کو جب آپ پراس کرتے ہیں پھر حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بس طریقے سے کل پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا جو این اے وان فیفٹی فور لودرہ این اے سیمنٹی نائن گجرہ مالا اور این اے ایٹی وان گجرہ مالا کے ساتھ ساتھ ایک صبائی سمبلی کا حلقہ تھا اس کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اسے برقرار رکھا لاہورائی کورٹ کے فیصلوں کو کل ادم سپریم کورٹ نے قرار دیا تو الیکشن کمیشن نے فوری اس کے امدرامت کر دیا نہ قانونی ٹیم کی میٹنگ بلوائی فیصلے بلوانے بھی نہیں چاہیے زیارہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نہ کوئی ابحام نظر آیا فوری اس کے اوپر انکلیمنٹیشن سپریم کورٹ نے فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے کر دی لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے انکلیمنٹیشن ہونی چاہیے لیکن پک این چوز نہیں ہونی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گیارہ ججز نے کہا کہ تحریک انصاف کو مکتوس نشستیں ملنی چاہیے آٹھ نے راستہ دیا لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر امدرامت نہیں کیا اور دوسری طرف نونلی کو سیٹیں مل دیئے تو انہوں نے نوٹیفکیشن کر دیا تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اداروں کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ادارہ ادارے ادارے کے تو یہ ختم ہونے چاہیے تو لوگ اب سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آج اس کا عملی مظاہرہ بھی لوگوں نے کر دیا تو حکومت تمام تر کوششیں کاوشیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور لوگ ایک بڑی تعداد میں باہر نکل کروں نے پرگام دیا ہے تحریک انصاف کے جو موجودہ لیڈرز ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں جن کے اندر یہ سکت نہیں سکت نہیں جرت نہیں پیدا ہو پا رہی وہ آہ ایک بڑا فیصلہ کرنے کی طرف جا نہیں پا رہے وہ کی اور بساکیاں لون رہے ہیں وہ اپنے زور بازو کے اوپر بروسہ نہیں کر رہے جو اپنی پاپولارٹی ہے اس کے اوپر بروسہ نہیں کر رہے جو خان صاحب آہ رسک لیتے تھے یہ سیاست رسک نہیں لے رہے تو جو لوگ مطلب اعلان کرتے ہیں جلسہ ہوگا پھر جلسہ نہیں کرتے پھر کہتے ہیں ریلی نکالیں گے پھر ریلی پھر کسی آہ نکر کے اندر ریلی نکال دی جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو باہر آنا پڑے گا ایک سال ہو چکا ہے آپ کے لیڈر عمران خان کو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے آپ ان کی رہائی کے لیے آپ نے ایک بھی بڑی کال بڑا پروٹیسٹ نہیں کیا کم از کم دھمکی ہی دے دیں خیبر بختون خواہ سے ہم رینی لے کے آئیں گے یا پھر جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ہے آہ ان کے اوپر دباؤ ڈلوائیں خیبر بختون خواہ آپ کے باس حکومت ہے وہاں سے کوئی لکی مطلب ایکٹیویٹی شروع کی جا سکتی ہے لیکن اب عوام نے میسج دینا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ہمیں لیڈر چاہیے جو لیڈ کرے اور پھر ہم اس آدھا کچھ کر سکتے ہیں تو آج خان صاحب کی جو کال ہے ناظرین وہ بڑی کامیاب رہی ہے آپ نے مناظریں بھی دیکھ لیے ہوں گے آپ نے لوگوں کا جذبہ بھی دیکھ لیا ہوا کئی لوگوں کو گفتار بھی کیا گیا ہے تو تو باٹم لائن is that کہ تحریکین صاحب کو ان کی جو مجودہ لیڈرشپ ہے اس کو خود کی اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا باہر نکلیں کبھی مولنا کی آپ بساکی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ جماعت اسلامی کی کبھی آپ آ باقی جماعتوں کی نکلیں اس سے باہر اپنے آپ کی اوپر ٹرسٹ کریں لوگ آپ کے منتظر ہیں یہ آج کا بھی علاق فہیم اختر کو جالت دیجئے اللہ حافظ